رحمہ الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خان کراچی ناظرین آج ہم موجود ہیں جنوبی پنجاب کے زلہ جھنگ میں اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا سیاست کے ساتھ مذہبی ایک تعرف بہت بڑا ہے مولانا حق نواز جھنگوی کے صاحب زادے ہیں میری مراد مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب کسی تعرف کے بہت آجنائی ہیں مولانا صاحب السلام علیکم جی وآلہ السلام کیسے ہیں مزاج مولانا صاحب شکر الحمدللہ اللہ کا احسان مولانا صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے آپ کہتے ہیں مختلف پروگرامز میں کہ اہل سنت والجماعت میری جماعت ہے تو آپ کے پاس عہدہ کون سا ہے لیکن یہ اہل سنت والجماعت جو لفظ ہے نا یہ اہل سنت والجماعت مسلح کو کہا جاتا ہے جتنے بھی اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ خود کو اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور آپ کے صحابہ اور عالی بیت کے نقش قدم پر چلنا ان سے موقع ترکھنا تو انہی کو حال سنت کہا جاتا ہے مولانا صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سیاست سے ایک سائٹ پر کر دیا گیا یا آپ سیاست سے خود ایک سائٹ پر ہو گئے کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آپ نے جس طرح الیکشن لڑنا چاہیے تھا یعنی دوہزار اٹھارہ والے الیکشن میں آپ نے ویسے نہیں لڑا نہیں میں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا آپ کا نام تو آ رہا تھا نہیں نہیں حصہ ہی نہیں لیا تھا لڑنا تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ حصہ لیتے ہیں اس میں مقاعدہ آپ کمپین کرتے ہیں تو ایسا کیا ہی مولانا صاحب کہا جاتا ہے یا کچھ کہہ لیجئے کہ جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت وال جماعت میں بہت سے اندرونی اختلافات موجود ہیں یہ بات درست ہے وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے اختلافات تو چلتے رہتے ہیں ہر مذہبی جماعت میں سیاسی جماعت میں ہر جماعت میں ہوتی ہیں لابنگز ہوتی ہیں چلتے رہتے ہیں اس کے مطابق اہل سنت وال جماعت میں بھی موجود ہیں تو وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں وہ یہ کوئی تری بڑی بات نہیں ہوتی ہے اختلافات کا ایسی بات ہے جہاں ایک مبا قبیلہ میں بھی اختلافات ہوتے ہیں گھر میں بھی ہوتے ہیں خاندان میں بھی ہوتے ہیں سیاست کرنے کا ایجنڈا کیا ہے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے ہر ایک کا جو بھی بندہ سیاست کرتا ہے تو آپ کا کیا ایجنڈا ہے ہمارا ایجنڈا ہے خدمت ہمارے شہر کی ترقی جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے رکھی ہوئی ہے تو پہلے جس وقت میں بنا تو میرے پس پر بہت کم تھا حکومت بالکل ختم ہو رہی تھی تو ایک زمنی الیکشن میں گئے تھے تو اپوزیشن بھی تھی تو خواہش یہی ہے کہ ہم جنگ کو اس مقام پر لے جائیں جس کا جنگ اقتار ہے ٹھیک ہوگا اچھا مولانا صاحب آنے والے الیکشن میں آپ جماعت کے ساتھ ہوں گے یا جماعت آپ کے ساتھ ہوگی یعنی مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو الیکشن آپ لڑیں گے وہ جماعت فیصلہ کرے گی کہ آپ نے ایم ای ای پر لڑنا ہے یا ایم پی ای پر لڑنا ہے یا آپ خود کریں گے یہ وقت پر دیکھیں گے نہیں بندے کے تیاری ہوگی جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اپنے وہ تیاری کرتا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ میرا حل کا یہ ہے تو اس میں ماں نے کام کرنے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں وہ الیکشن کے دیکھیں گے ایم ای ای کی سطح پر یا ایم پی ای کی سطح پر دونوں پر کر رہے ہیں دونوں پر کر رہے ہیں سمالو صاحب جو جھنگ کے باق کی جنہیں اس کے گردو نواح میں جو ازلاں ہیں وہ کافی ترقی کر چکے ہیں جنس طرح فیصلہ باد ہے تو جھنگ ترقی کیوں نہیں کر رہا وجہ کیا ہے جھنگ کی ترقی کی وجہ جو ہے وہ یہاں کا فیوڈل سسٹم ہے وہ بھی تک ختم نہیں ہوا اور یہاں جو ہے وہ مطلب طبقات جو ہے ان کی ایک مطلب اپنی افیلیشن کے تات پوٹ دیتے ہیں لوگوں کو چاہیے جھنگ کی ترقی کے لیے یہاں پوٹ دیے جاتے ہیں دھڑے بندی کی بنا پر تعلقات کی بنا پر کسی بڑیرے کے کہنے پر یا کسی جو انا جی وہ لیڈر کے کہنے پر تو جب تک جھنگ کے لوگ اپنے شہر کی ترقی کے لیے ووٹ نہیں کریں گے پورے زلہ جھنگ میں اس وقت تک جھنگ ترقی نہیں کر سکتا ان کو ترقی کی بنیاد پر جب ووٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ منتخب ہونے والا نمائدہ یہ سوچے گا کہ میں اگر کام کروں گا تو مجھے ووٹ ملے گا کیونکہ کام نہیں کروں گا تو مجھے کوئی نہیں پوچھے ٹھیک ہوگا ملن صاحب آپ نے برطو اور ایم پی اے جھنگ کے لیے کیا خدمات کی میں نے اس میں جو انا جی وہ ہم نے وہاں چکے اسمبلی میں جو ہوتا ہے اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میں چکے تھا بھی اپوزیشن میں اور وقت بھی بالکل کام تھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ جو انا جی وہ اس کے لیے لڑ سکتے ہیں اپنے حقوق کے لیے آپ ہاں بات کر سکتے ہیں آپ اپنے جو انا جی معافی ضمیر کو بیان کر سکتے ہیں تو میں نے پہلی سپیٹ سے لے کر آخری تک مسلسل جھنگ کے حقوق کی آواز کو بلند کیا اور پھر اس میں ہم نے یونیورسٹی آف جھنگ کے لیے فنڈز مہیاں کروایاں ملن صاحب ہم یونیورسٹی آف جھنگ پر بھی آتے ہیں پہلے آپ یہ بتا دیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکتگی سے آپ مطمئن ہیں اور خصوصاً جو جھنگ کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز ہیں نہیں دیکھیں اب کارکتگی تو تب ہی ہوگی جب شہر ترقی کرے گا اور پھر دوسرے نمبر پہ کارکتگی تب ہی ہوگی حکومت کی کہ اگر عوام کو کوئی ریلیف ملے گا ابھی تک تو وہ نظر نہیں آرہا شہر اگلے دو سال میں حکومت کوئی جو ہے وہ عوام کو ایسا ریلیف دے جائے جس سے جو ہے وہ عوام مطمئن وہ ان کو اگلی دفعہ ووٹ کریں اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ انہیں اگلی دفعہ ووٹ کیا جائے اور یہ نمائندے بھی چاہتے ہیں تو پھر ضائعشی بات ہے انہیں عوام کے لئے کوئی کام کرنا ہوگا ملو صاحب آپ یونیورسٹی آف جھنگ کا ذکر کر رہے تھے وہ ہم نے دیکھا ہم نے سننا بلکل آپ نے یونیورسٹی آف جھنگ کے لئے سولہ کروڑ روپے کا فنڈ مرضور کروایا تعلیم ہونی چاہیے تو تعلیم کے لئے وہ سارے کام ہونے چاہیے عوام الناس تک بچوں تک خواتین تک تعلیم آسان ہو اور زیادہ سے زیادہ ہو آپ اس کی مخالفت کریں گے کوئی ایڈوکیشن کی اسمبلی میں پہنچے تو پھر اس پر ذکر کریں گے کوئی بل پیش کریں گے دیکھیں جی کوئی ایڈوکیشن پر بل آرریڈی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے پچھلے ٹینور میں ہمارے والے وقت میں یہ بل بقیدہ پیش کیا گیا تھا اور اس لیے کیا گیا تھا کہ کچھ والدین ہمارے چکے مذہبی ماہول ہیں پورے ملک کا ہمارے والدین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم آسل کریں اگر حکومت وقت آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایڈوکیشن آپ دیکھیں حکومت نے ایک سہولت کو قائم کیا اس نے مختلف خواتین کالیج بنائے خواتین کالیج کیوں بنائے گئے اگر کوئی ایڈوکیشن کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لیے تو پھر کوئی خواتین کالیج بننے ہی نہیں چاہیے تھے تو خواتین کالیج بننا یہ بتاتا ہے کہ حکومت بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس اسلامی معلوم میں بچوں کو خواتین کو پورا تعلیم کا حق کا حاصل ہے انہوں نے مکمل تعلیم لینی چاہیے تو اس کے لیے اگر والدین پردے کا خیال رکھتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے بطور مسلمان تو اس میں یہ سہولیات وہ باقی رہنی چاہیے تاکہ جو والدین اپنے بچوں کو کوئی ایڈوکیشن میں نہیں پڑھانا چاہتے اور پڑھانا بھی چاہتے ہیں اور پڑھانا ہے بھی ضروری ایک ماں پڑھتی ہے تو سمجھیں خاندان پڑھتا ہے تو اس لیے ایک نسل پڑھتی ہے اس لیے ایسے ادارے ان کو قائم رہنا چاہیے اور جنگ میں یہ ظلم جنگ کے ساتھ ہوا کہ یونیورسٹی آف جنگ کے نہ صرف فنڈز جو ہم نے بحال کروایا تھے وہ ختم کر دیئے گئے اس کے ساتھ فنڈز دوسرے زلوں کو منتقل ہوئے اور کسی نمائندہ نے اس پر آواز بھی نہیں بلند کی اس کے ساتھ ہمارا خواتین یونیورسٹی کا ادارہ تھا اس کو مقامل طور پر ختم کر دیا گیا علاقے ہم یہ چاہتے ہیں تعلیمی ادارے بنیں زیادہ سے زیادہ بنیں آپ یونیورسٹی آف جنگ میں تعلیم کا کوئی اور نظام رائج کرنا چاہتے ہیں تعلیم کا حق چھین لیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی اور اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے اسلام ہمیں کہتا کہ پردہ کریں تو ہم اگر اس پردے کے محول میں اپنے بچوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی نمائندہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ایسے اداروں کو ختم کر دے جن کے ذریعے والدین اپنے بچوں کو تعلیم سے اٹھا لیں یا وہ خواتین تعلیم سے معروب ہو لیں مولا صاحب آپ کا بلکل یہ بات درست ہے کسی کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ تعلیم جو ہے وہ کسی چھین لیں اچھا مولا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو مدد مقابل لوگ ہیں خصوصاً جو آپ کے والد کے ساتھ جو الیکشن لڑتے رہے دولت اور طاقت کے حوالے سے کافی مضبوط ترین لوگ ہیں تو آپ کو مقابلہ کرنا کیسا لگتا ہے صرف مقابلہ جو ہوتا ہے نا وہ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی جو ہے وہ دودھ پیتے تھے لیکن وہ دریا میں غرق نہیں ہوئے اور فیرون جو ہے وہ طاقت میں کتنے بڑے جو ہے وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ کتنا بڑا اللہ علیہ السلام وہ غرق ہو گیا بات یہ ہے کہ انسانی طاقتیں نہیں لڑتی اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے یہ لڑائیں لڑی جاتی ہیں اور اگر آپ اللہ کی ذات پر پروسہ رکھتے ہیں تو پھر مدد مقابل نہیں دیکھے جاتے مقابلہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہوگا بلکل آپ مقابلہ کر بھی رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں ہمیشہ سے اچھا مولان صاحب آپ کے جو والد تھے وہ ایک مخصوص نظریہ سے ان کا تعلق تھا مخصوص نظریہ کے ایک حامی تھے تو آپ کو ڈرانے دھمکانے کی یا قتل کی دھمکیاں یا ٹیلی جی کوئی قتل کرنے کی کوئی سازش وغیرہ تو کرتے ہوں گے لوگ بس اس بارے میں یہ ہے کہ مختلف مواقع پیسے احلاق تو پیدا ہوئے ہیں اس طرح اب والد محترم شہید ہوئے پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی مولانا عزار اللہ کے زنی بھی شہید ہوئے پھر ایک وقت گزرا پھر یہ دوزار سترہ میں ایک جو ہے وہ حاملہ جو ہے وہ مجھ پہ بھی ہوا ادھر ماری شاہ صغیرہ ایک علاقہ ہے وہاں پر اچھا پھر اس کی تحقیقات کی گئے کس نے کیا لیکن اس میں ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نے انتظامیہ سے یہ بھی کہا کچھ افراد اس میں تھے بھی ملوث تھے جو لیکن ہم کسی قسم کا کوئی تنازیہ نہیں چاہتے تھے ہم نے اس کو جو ہے نا جی وہ ختم کر دیا اپنے شہر کے امن کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس شہر کی ترقی کے لیے آپ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہ بند ہیں ہم نے اپنی ذات کو اس پر جو ہے نا جی وہ ترجیح نہیں دی اپنے شہر کی ترقی اور امن پر ہم نے کہا ہمارے شہر کو ترقی کرنی چاہیے اس کا امن بحال رہنا چاہیے تو ہم نے اپنی ذات کو جو ہے نا اس میں سائٹ پر کر دیا اور شہر کی ترقی کو منا صاحب یہ بڑی پوزیٹیو بات ہے آپ کی کہ آپ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے امن کی بات کرنی بھی چاہیے اچھا ہم نے سنا ہے آپ کو ایوارڈس بھی ملے امن کے حالے سے جنگ انتظامیہ کی طرف سے بھی مجھے ملا پھر نیشنل پیس کونسل کی طرف سے ایوارڈ اسلام آباد میں جو ہے وہ اس وقت وفاقی وزیر تھے یوسف صاحب جو مذہبی امور کے وزیر تھے انہوں نے مجھے جو ہے وہ امن کے حالے سے اچھا مولنہ صاحب یہ بتا یہ ہے کہ القاعدہ یا طالبان سے آپ کا تعلق ہے یا ماضی میں رہا ہو نہیں میرا کسی بھی ایسے گروپ سے جو کسی بھی طرح کے معاملات میں ملے رسول میرا کو اتھار آپ کے والد کا یا ماضی میں یہ نہیں رہا ہو نہیں یہ مارے والد صاحب کا بھی نہیں رہا ہو ہمارے والد صاحب بھی اسی بات قیامی تھی کہ وہ اپنی بات دلیل سے کرتے تھے ہم بھی اسی قیامی ہیں کہ آپ اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہیں مسلط نہیں کر سکتے مولنہ صاحب آپ کی ایک پرانی حریف ہے عابدہ حسین وہ اپنی کتاب پاور فیلئر میں یہ لکھتی ہے کہ جب مولنہ حکنوات جنگوی اس دنیا سے چلے گئے تمہیں ان کی وائف کو کال کی اور مہنے ان سے یہ کہا کہ میں تذریعت کے لئے آنا چاہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ آگے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں آنے کی میرے لئے میرا بھائی پوساما بلادن ہی کافی ہے نہیں یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات سے یہ الزام ہے یعنی وہ کہلی جی کو جھوٹ بول رہی ہے یہ تو وہی بتا سکتی ہے جو بول رہا ہے مخالفت مخالفت تو اپنی مخالفت کی بات ہی کرنی ہے اس بات سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں اچھا بولا صاحب آپ کی جماعت کو فنڈنگ ہوتی ہے یہ تو جماعت کے جو ذمہ دارانے وہی بتا سکتے ہیں آپ کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا آپ نے پہلے مجھے حدے کے بارے میں سوال کیا تھا بلکل بلکل زیر چیز بات ہے جس کے پاس جو خازین ہے وہی بتا سکتا ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو کان سے ہوتی آپ کے علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں عبدہ حسین اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ فنڈنگ سعودی عرب سے ہوتی ہے اس جماعت کو جنہیں یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو اس کا خازین ہے جو فنڈنگ جمع کرتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ سعودی عرب فنڈنگ کرتا ہے یہ تو پھر آپ ان کے عدد داران سے پوچھے گا یہ سوال میرے مطلقہ تو ہے حسن مال صاحب آپ کے نظریہ کے جو مدد مقابل جماعتیں ان کو فنڈنگ ہوتی ہے آپ کے خیال میں ظاہر سے بات ہے مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا کیا ہوتی ہے مذہبی جماعتیں ہمیشہ فنڈنگ کے ساتھ ہی چلتی ہیں مذہبی چھوڑیں سیاسی جماعتیں بھی فنڈنگ کے ساتھ چلتی ہیں آپ دیکھ لیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں کیا وہ اس کے لئے فنڈز نہیں کرتے ہیں اپنے پروگرامات کے لئے حتیٰ کہ یہ جس وقت فنڈریزنگ ہوتی ہے آپ تحریک انصاف کو دیکھیں آپ جی وائی کو دیکھیں آپ اس کو نون لیگ کو دیکھنے یا آپ پرپنز پارٹی کو دیکھیں ہر پارٹی بس بھی جماعتیں بھی اسی طرح ہیں ہر پارٹی بھی زہر سے باتیں تو زہر سے باتیں ہوتی ہیں اب یہ کون کرتا ہے کہاں سے ہوتی ہے تو یہ تو زہر سے باتیں وہ ہی بتا سکتے ہیں جو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا جن کے پاس جمع ہوتی ہیں ہاں زہر سے باتیں بلکل آپ کی بات یہ گی دروستہ یہ وہ ہی بتا سکتے ہیں جو جمع کرتے ہیں جن کے پاس جمع ہوتی ہیں اچھا بھولا صاحب یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ مولانا حکنواز جھنگوی دیگ میں چھپ کر ایک جلسہ گاہ میں پہنچے تھے اس بات کا جو میرے علم میں ہے اب تک اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی کہ بھولپور کے ایک نواحی علاقے میں مولانا صاحب جلسہ گاہ میں پہنچے تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیتے وہ طلاق ہوگی طلاق ہوگی تو اس کے بعد پھر مولانا صاحب نے ان سے پوچھا بھولپور کے انتظامی ہیں احمد پور شرکیہ بسکر یہ مقام ہے احمد پور شرکیہ سے ان کا تعلق تھا تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اپنے زیلے میں داخل نہیں ہونے دوں گا تو انہوں نے بڑی سیکیورٹی وغیرہ انتظامات کروائے ہر طرح کی پابندیاں لگ پائیں تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے ان تمام تر پابندیوں کے باوجود تو اس وقت جو احمد مجمع نے یہ آواز لگئے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا میں اپنا مطلب اس نے زور کی اس حد تک اپنا زور لگایا اس کی زور کی علامت ہے اس نے کہا کہ میں اتنا کچھ کر چکا ہوں کہ اب جو احمد مولناک نماز یہاں نہیں آسکے لیکن وہ اللہ کی مدد کے ساتھ چلتے تھے اللہ پاک نے انہیں اس مقام پر پہنچایا تو اب انہیں بھی پتا نہیں تھا اس بات جب وہ وہاں پہنچے تو مجمع سے آواز جب لگنا شروع ہوئی تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یہ کس بات کی آواز ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں اکمالوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تو اس لیے جو ہے نا یہ وہ واقع ہے اچھا مولنا صاحب ابھی ہم نے آپ کے جو عباد ہیں ان کے متعلق بات کی آپ کو عمال عباد ملا آپ کے جو ووٹ ہیں وہ تقریباً باقی جو ساری سیاسی پارٹی ہیں وہ مل کر آپ کے ووٹ جو ان سے زیادہ تھی اس کے باوجود آپ کی جیت سے اتنی چڑکیوں ہوتے ہیں لوگوں کو جب آپ جیتے بلاوال بٹو نے ٹوئٹ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس طرح مذہبی لیڈر ہیں آپ کے وہ تحرم قادری صاحب انہیں کہا کہ درشدگار جیت گئے ایسا کیوں سچ پاس یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں آپ کی خیال میرے سب کوئی چھٹی ہے اگر کسی کو اس بات سے مسئلہ پیدا ہوا تو مسئلہ تو وہ ہی بتا سکتا ہے جس کو مسئلہ پیدا ہوا جو ہے نا جی وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ غیب تو جانتے نہیں ہیں کہ وہ ان کے اندر کیا مسئلہ ہے اور ان کو یہ بات انہوں نے کیوں کی ذہر سے بات ہے وہ لوگ مقابل ان کے کینیڈیٹس تھے ذہر سے بات ہے اس وجہ سے ہر بندے کا رائٹس ہے وہ بات کرتا ہے اس میں اس سابسا کو بات کی ہوگی تو مجھے اس کا ہی نہیں اچھا اسلام کی روح سے سیاست کیسی ہونے جائے وہ آپ نے وہ شیر سنا ہوگا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وقت آپ دین سے ہٹ کر سیاست کریں گے تو وہ سیاست جو ہے اس کو آپ مفادات تو کہہ سکتے ہیں یا اس کو ظلم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ بیراروی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ خدمت کر رہے ہوں اسلام کا طریقہ کا آپ جانتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت ہے تو انہوں نے یہ اعلام کیا تھا کہ اگر فراد کے کنارے پر ایک کتہ بھی پیاس آرے گا تو اس کا سوال بھی عمر سے کیا جائے تو آپ اگر ان کے عدوار کو دیکھتے ہیں تو اسلامی طرز حکومت تو یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اچھے ادارے قائم کریں تعلیم کا سسٹم بہتر ہو اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایسے ادارے قائم کیا جائیں جہاں سے دلگوں کو بہتر روزگار ملے اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کا فوکس عوام کی فلاو بیبوت پر ہونا چاہیے مولی صاحب آگے چلتے ہیں ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے آپ بھی کرتے ہیں جی بلکل کرتے ہیں آپ کے خیال میں اس سوشل میڈیا کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے اثرات اچھے اور بورے دونوں ہوتے ہیں جی بلکل بس وہ آپ کے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال اچھا کر رہے ہیں یا آپ اس کا استعمال بورا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو بعض اوقات بند کیا جاتا ہے بینڈ کیا جاتا ہے جس طرح ٹک ٹوک وغیرہ یہ ساری چیزیں تو آپ پر یہ اس کے حامل ہیں ان کو بند ہونا چاہیے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ایسی ایکٹیوٹی یا ایسی کوئی ایپ جس کی وجہ سے معاشرے میں بیرار بھی پھیل رہی ہے نقصان ہو رہا ہے یا ملک اور قوم باقی کاموں سے ہٹ کر کسی فضول چیز کے پیچھے لگے ہیں تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو ختم کیا دیں تو اس میں اگر ملک کی ریاست اگر یہ سمجھتی ہے یا حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ملک کے لیے نقصان دے تو اس کو بند کرنا ان کا رائٹ ہے اور وہ کرنا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ پہلے ہیں پھر افراد ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی طبقہ ہے یا کوئی ایپ ہے اب کسی ایپ کے لیے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ملک کو داؤ پر لگا دیں اچھا مولا صاحب آپ کا بچپن کیسا گزرا تعلیم کہاں سے اور کتنے تک حاصل کی جی میں گریجویٹ ہوں گریجویٹ ہوں اور درس نظامی بھی میں نے مکمل تعلیم حاصل کیے 8 سال کا یہ کورس ہوتا ہے جو لوگ جنہوں نے میٹریک نہ کیوں ان کے لیے یہ 11 سال کا ہوتا ہے میں نے جو کہ میٹریک کے بعد درس نظامی میں ہی سالیا تھا تو میں نے جو ہے وہ 8 سال کا پورس کیا اس کے بعد میں نے سرکودہ یونیورسٹی سے جو ہے گریجویشن کی اور آگے بھی ارادہ ہے ابھی تعلیم جاری رکھنے کا ساتھ ساتھ اس ساری مصروفیات کے کوشش یہ ہے کہ آگے بھی تعلیم جاری رہے اچھا مولا صاحب ماشاءاللہ شادی آپ کی ہو چکی ہے شادی آپ کی گھر والوں کی مرضی سے تھی یا آپ کی محبت کی تھی نہیں گھر والوں کی ظاہرشی بات ہمارے ہم یہ جو ہے نا جی وہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ محبت شادی کے بعد ہونی شاہی ہے ٹھیک ہوگی بلکل بلکل آپ کا نظریہ یہ ویلڈ ہے اچھا مولا صاحب شاہروں شہری سے آپ کو دلچسپی ہے ہاں تھوڑی بہت بس کوئی پسند دیدہ شعر سنا دیں ایک شعر میں اکثر اپنی تقریروں میں پڑھتا ہوں وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ وہ میں مستقل اس شعر سے آپ کہہ لے کہ کونس ہے آپ اس لئے سے ایک تقریر میں محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بکشش کا بس یہی سامان ہے مولا درشاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا آئے 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 کمال کا شعر سنا ہے مولا صاحب آپ نے اچھا مولا صاحب آپ کا جو پسند دیدہ ملک ہے وہ کون سا ہے تاکستان اب جب مدرسے کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو آپ چھوٹیاں گزارنے کہاں جاتے ہیں مدرسے کی چھوٹیاں یہ سکول کی چھوٹیاں تو اس وقت ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے اب تو جب سے اس ویلڈ میں آئے ہیں تو چھوٹی کا لفظ سنا نہیں کہ چھوٹی ہوتی بھی ہے بعض اوقات کچھ وقت تب نکالتے ہیں ایسا کبھی جو ہے نا دی وہ نکل جائے اس میں کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزارا جائے وہ ہم مولا صاحب اس پر بھی آتے ہیں اچھا پسند دیدہ مشکلہ کیا ہے آپ کا پسند دیدہ مشکلہ جو ہے وہ میرا کتابیں پڑھنے ہیں آج کل کون کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل میں جو ہے نا جی وہ تاریخ ایران پڑھ رہا ہوں تحریک ہے تاریخ ایران ٹھیک ہو گیا اچھا بولنا صاحب آپ مصروف ہوتے ہیں بہت زیادہ تو فیملی کے لئے وقت کس طرح منیج کرتے ہیں بس وہ کوشش کرتے ہیں اس میں جتنا وقت جو ہے وہ نکل جائے وہ کوشش کر کے نکالنا پڑتا ہے اور وہی بات جو آپ نے پہلے کی کہ چھٹی اگر ہو اگر کبھی چھٹی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وقت جو ہے وہ والدہ صاحبہ کے پاس گزرے اپنے بچوں کے ساتھ گزرے فیملی میں گزرے اور گھر پر ہی رہنے کو جو ہے نا جو وہ ترجیح دیتا ہوں کہ زیادہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہم گزر لیں کیونکہ اس کے علاوہ تو یہ تو چلتا رہتا ہے گمنا پھر نہ تو گمنا پھر نہ تو نہیں ہوتا ہے ہم اپنے جو ہے نا جو کام کے لئے دیگر شہروں میں بھی جاتے ہیں شہر میں تو پھرتے ہی رہتے ہیں اچھا مولان صاحب کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ کبھی فراموش نہ کر سکتے ہوں اپنے بڑے بھائی کی شادت اچھا مولان صاحب کوئی ایسا کام یا خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو جن کی ترقی جن کی ترقی ٹھیک ہو گیا یہ بھی بڑی خوبصورت خواہش مولان صاحب آپ کی ہم آگے چلتے ہیں مستقبل میں جن کے حوالے سے یا اپنی ذات کے حوالے سے کیا کرنا جاتے ہیں ہم بوت میں نے آپ کو پہر بتایا کہ اس بات کے خواہ ہیں کہ جنگ جو ہے وہ دیگر شہروں کی طرح ہی مضبوط ہو دیگر شہروں کی طرح ہی ترقی آفتہ ہو ٹھیک اس میں تمام سہولیات ہوں لوگ سہولیات تعلیم یا علاج معالجے کے لیے یا رہائش کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور پڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ ہمارا شہر یہ چھوڑ کر دیگر شہروں میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں یا علاج کے لیے جاتے ہیں تو اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں اس شہر کو علاج اور تعلیم اور ایسی سہولیات میسر آئیں اور ترقی اور کاروبار کی ایسی سہولیات میسر آئیں کہ لوگ جنگ سے باہر جانے کو ترجیل نہ دیں جنگ والے جنگ میں رہنے کوئی پیسے بھی پسند کرتے ہیں تو ان کو یہ ساری سہولیات کی آمی اثر تو باقی جہاں تک بات ہے ذات کی جب آپ کسی مقصد پر چل جاتے ہیں تو پھر ذات باقی بچتی نہیں ذات کے لیے کبھی نہیں سوچیں مولانا صاحب جو میں نے پڑھا ہے جووار الحق میں نے پڑھی ہے اس میں آپ کے والد ایک غریب گھر سے تعلق رہتے تھے یعنی آپ ایک غریب گھر سے تعلق رہتے تھے تو اب آپ کے پاس بڑی گاڑیاں اور یہ گاڑ موجود ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں جس کا پہلے جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہوتی ہے ہم جو ہے وہ اسی کی طرف سے یہ سارا نظام چلتا ہے اس میں یہ تھا کہ جو گاڑی بغیرہ ہے وہ ہماری جو ہوایی جو ہے وہ چہداد تھی اس کو اس میں چیز کو وہ فروخت کر کے ہم نے وہ خریدی تھی باقی سیکیورٹی بغیرہ ہمیں انتظامی کی طرف سے بھی ملتی ہے جی بات ہے اس میں وہ ہمارا جو ہے نا جو اتنا کوئی ایکسپینس نہیں ہوتا جو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ اتنا ایکسپینس ہوتا نہیں ٹھیک ہے مولا سب ہم آگے چلتے ہیں آپ کی ٹوٹل مالیت کتنی ہے مالیت اتنی ہے کہ اللہ کا شکر ہے گزارت ٹھیک ہو رہا ہے اتنی نہیں ہے کہ اس کو شمار کیا جائے اچھا ٹیکس کتا دیتے ہیں چلو یہ بتا دے اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ مالیت کتنی ہے ٹیکس جتنا سرکار لکھ کر دے دے وہ تو نہ دے 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 جمعہ تک لیکن وہ ٹیکس جب آتی ہے تو ان کی سلپ آتی ہے اس سال کی تنا دیتے ہیں اتنا اتنا نہیں ہوتا محمود ہوتا ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے اتنا ہے نہیں بتانے والا ہے نہیں ٹھیک ہو گیا مجھے یاد بھی نہیں مجھے یاد نہیں کہ اس طفح وہ کتنا دیا تھا اتنا زیادہ نہیں ہے چونکہ اتنی نہیں ہے اتنی مالیت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چلو مولا سب آگے چلتے ہیں اگر آپ کو ایک دن کے لئے وزیراعظم پاکستان بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلا کام کون سا کریں گے میرے خیال میں شاید وہ ایک دن ایک دن مجھے تو مشکل لگ رہا ہے ایک دن کا وزیراعظم چاہتا ہے وہ آپ ویڈیوز میں تو بن سکتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہانیوں قصوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن ایک دن کا وزیراعظم ایسے ہوتا نہیں ہے ہم آپ کی پیلولٹیز رکھنا چاہتے ہیں نا زہر سی بات ہے ہم عربت اور مہنگائی کے خلاف سب سے بڑا کام کریں گے اور اس کے ساتھ وہی بات جو میں نے آپ کو جنگ کے لئے کی کہ تعلیم اور صحت دیکھیں تندرسی نہیں پورے ملک کے لئے جنگ کے لئے تو نہیں ہوگا میں نے کہا یہ بات جیسے میں نے آپ کو جنگ کے لئے کی ویسے ہی پورے ملک کے لئے ہم اس کو وہی ترجیات تو دیکھیں حکومت کی ترجیات عمام کی فلاو بیبوت ہوتی ہیں حکومت کی ترجیات کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ صرف ایک ایسی دوڑ کے پیچھے لگ جائے جو لاحاصل ہو اب آپ اس میں دیکھیں ابھی جیسے حکومت اس وقت کو بھی چاہیے اور اب جو وقت ہے کہ اب انہیں زیادہ سے زیادہ یہ چاہیے کہ وہ بجائے اپوزیشن کے پیچھے جانے کے اب وہ ملک کے لئے کچھ کریں ٹھیک ہے اب اللہ صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں کس مقصود شخصیت کو ایڈالائز کرتے ہیں حضرت محمد و حصول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی آپ کے خلاق کریمہ آپ کا حسن سلوک آپ کے زندگی کے وہ تمام معاملات آپ کے حتہ کے آپ کے بچپن سے لے کر اور آپ کے نبوت کے اعلان تک اور اس کے بعد کے تمام زندگی آپ ہی زیادہ ببرکات کو جائے وہی اس وعیسنہ بھی ہے اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے یہی پکم کرتا ہے قرآن مجید میں لڑا رب دعزت فرماتے ہیں اور اسی کے مطابق اور آپ کی ذات ہی سے سبکو سیکھنا بھی چاہیے اور اسی سے سیکھنا چاہیے اچھا مولانا صاحب آپ خود ینگ ہیں پاکستانی یوت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستانی یوت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوت جلد باز ہو گئی ہے ہم بہت ساری چیزوں کو جلد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جلد ہو نہیں سکتی اس لئے ان پر کچھ وقت تو چاہیے یقینا ہر ایک چیز درست کرنے میں بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے ہاں اب جو ہے وہ یوت میں جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ان میں غصہ اس کا رجانت سہادہ ہے صبر کا مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا جاہا ہے تو باقی ہماری یوت کے ظاہرش بات اور یہ مسائل اس لئے بھی ہیں یہ مسائل ہم یہ کہیں کہ اس میں قصور جوت کا ہے تو ان کا نہیں ہے سارا قصور ان کا نہیں ہے لیکن اس میں کچھ قصور ہمارے جو ہے نا جی وہ حکومت کی طرف سے نہ دی جانے والی سہولیات بے روزگاری اس کا بھی ہے جس کو ہونا چاہیے تھا ہمارے ملک کے لوگوں کو جو ہے نوجوانوں کو روزگار ملتا نظرین مولنہ صاحب سے ہمارا آخری سوال ہے اور اس کے بعد پھر اجازت چاہیں گے مولنہ صاحب نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں اب پاکستان کی یوت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے اندر برداشت پیدا کریں اپنے اندر اور جو ہے وہ کچھ چیزوں پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنا سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بطور مسلمان اسلام کی جو معتبر شخصیات ہیں اور بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت کریں بلکہ کرتے بھی ہیں ناظرین جو آپ نے سوالات ہمیں دیئے تھے یا جو ہم نے ریسرچ میں نکالے تھے وہ ہم نے مولنہ صاحب سے وہ سوالات پوچھے اور مولنہ صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے ان تمام سوالات کے جوابات دیئے اور اس کے علاوہ ہم مولنہ صاحب کے انتہائی شکر گزارے ہیں مولنہ صاحب نے اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیئے ٹھیک ہے مولنہ صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی بہت شکریہ